سورہ مبارکہ احضاب کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں جس میں ایک وہ آیت بھی ہے جس کو آیت ضرورت کہتے ہیں شابان المعظم میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ میں خود میرے ملائکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرورت پڑھتے ہیں سلام پہتے ہیں اور اے اہل ایمان تم بھی میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرورت پہجو سامین اکرام حضرت سفیان سوری کعبت اللہ کا تواف کر رہے تھے آپ سے آگے آگے آپ سے تھوڑے قدم آگے ایک نوجوان تھا جو کعبت اللہ کا تواف کر رہا تھا ہر شخص جب کعبت اللہ کا تواف کرتا ہے تو تسبیح کرتا ہے تحلیل پڑتا ہے لیکن وہ نوجوان تواف کے دوران صرف درود پاک کا ورد کرتا جا رہا تھا وہ ہر قدم پر درود پڑتا تھا ہر ساتھ میں درود پڑتا تھا ہر لمحہ ایک درود کا نظرانہ پیش کر رہا تھا حضرت سفیان سوری رحمہ اللہ تعالی حیرت میں مبتلا ہوئے کہ یہ نوجوان تسبیح نہیں پڑتا تحلیل نہیں پڑتا صرف درود پاک پڑتا جا رہا ہے چند قدم گزرے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان مجھے بتا کیا وجہ ہے تیرے اس عمل کی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ نے اپنا تعرف کروایا کہ میں سفیان سوری ہوں جلیل القطر اولیاء میں سے آپ تھے تو اس شخص نے کہا کہ اگر کوئی عام بندہ یہ سوال کرتا تو میں کبھی جواب نہ دیتا آپ چونکہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے اس عمل کی وجہ کیا ہے سامین اکرام توجہ سے سنے اس شخص نے بتایا کہ میں اور میرا والد ہم گھر سے نکلے تھے حج کرنے کے لئے ابھی کعبت اللہ نہ پہنچے تھے رستے میں میرے والد کی وفات ہو گئی وفات ہو گئی تدفین سے قبل غسل دیا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے انہا للہ و انہا الہ راجون پڑھا پریشانی کی عالت میں تھا تزبزب میں تھا اس دراب میں تھا کہ کیا وجہ بنی یہ کیوں ہو گیا اور میں نے والد کا چہرہ ڈام دیا آہوزاری کرنے لگا اسی آہوزاری میں وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی آنکھ لگی تو میرے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے خواب میں اس کے کفن سے باپ کے چہرے سے کفن کا وہ کپڑا ہٹایا اس کی طرف توجہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی دیر کی توجہ سے وہ جو چہرہ سیاہ ہو چکا تھا وہ پھر روشن ہوا اور نور کی طرح چمکنے لگ گیا اس شخص نے پوچھا کہ اے عظیم حسنی مجھے اپنا تعرف کروا دیں آپ نے یہ شفقت ہم پر کیوں فرمائی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تیرا نبی ہوں خاتم المرسلین ہوں سید الامبیاء ہوں اور تیرے باپ پر یہ شفقت اس لیے کی ہے کہ بے شک تیرا باپ عمل میں کمزور تھا مگر اس کا ایک مستقل وظیفہ تھا اور وہ کیا تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کسرت سے مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا اور جب اس کا آخری وقت تھا اس وقت بھی یہ مجھ پر درود پڑھ رہا تھا تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی میرے ساتھ بطریقے درود یہ تعلق رکھے اور وہ دنیا سے جائے تو وہ سیاہ رکھو وہ جب بھی جائے گا وہ روشن رکھ ہو کے جائے گا اسی طرح سامین اقرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کی وفات ہو گئی وفات کے بعد کسی نے اس شخص کو خان میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس نے کہا کہ میرے گناہ بہت تھے گرفت ہونے والی تھی لیکن اللہ نے مجھے بخش دیا اور بخش اس لیے دیا کہ میرے عادت تھی کہ جب میں کتاب مقدس تورات کو اٹھاتا تھا تورات کے اندر جب اس میں محمد آتا تھا میں اس کو چومتا تھا محبت سے دیکھتا تھا اور پھر آگے گزر جاتا تھا تو اللہ نے مجھے بتایا کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے ہم نے تجھے بخش دیا سوچنے کی بات سامین اقرامی یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل کا ایک امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک امتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں اقرامی کی تعظیم کی وجہ سے بخشا جائے اور ایک گناہگار جو حضور کا امتی ہے سیاہ رخ ہونے کے باوجود دنیا سے منبر چہرے کے ساتھ جائے تو کیا ہم اگر اپنا تعلق بطری کے درود اور بطری کے سلام حضور کی ذات اقدس سے قائم کر لیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر ہم پر اللہ کے فضل کا حضور کی توجہات کا اور حضور کے انعامات کا کیا عالم ہوگا موسیقی